کفارہ ٹرامی کی نیکس اپس ایسیوڈ میں آپ دیکھیں گے سبا و جنید سلار کے پاس آتے ہیں سلار سے کہتے ہیں کل تک تم ہمیشہ کے لیے ملک سے پاہی جا رہے تھے اور آج تم نے اپنا پلان ہی تبدیل کر لیا کہ تم کبھی بھی پاہی نہیں جاؤ گے تب سلار سبا سے کہتے ہیں کہ کیا میں یہاں پر نہیں رہ سکتا میں تم لوگ کے درمیان رہنا چاہتا ہوں سبا سلار سے کہتے ہیں کہ تم ہم لوگ کے درمیان نہیں تم ستارہ کے قریب رہنا چاہتے ہو تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم ستارہ سے محبت کرتی ہو اسی لئے تو تم نے کاسم کو اپنے راستے سے ہٹا دیا کاسم کو اتنی اچھی اپورجنیٹی دے کر اس کو ملک سے باہر بھیج دیا تم یہ سب کچھ صرف ستارہ سے محبت کے لیے کر رہے ہو تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم میں ستارہ اچھی لگتی ہے تم ستارہ کو کسی اور کے ساتھ پتاش نہیں کرتی تب سلار سبا سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو سبا سلار سے کہتی ہے کہ صاحبہ تم سے محبت کہتی ہے تو تم موم ڈیٹ کی بات کیوں نہیں مان لیتے تم اس سے شادی کہنے کے لیے ہاں کیوں نہیں کہہ دیتے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم ہارے دل میں صرف ستارہ ہے اور تم کبھی بھی اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دیکھ سکتے اور وہی دوسری طرف آپ دیکھیں گے ستارہ جو کہ شوکتمیہ کے پاس آتی ہے وہ خالص سے کہتی ہے کہ میں اب شادی نہیں کروں گی کاسم نے مجھے ٹھکڑا دیا اور اب میں پڑھنا چاہتی ہوں تو تب شوکتمیہ ستارہ سے کہتی ہے پہلے ہماری عزت کو خانک میں ملا دیا اور اب تم ایسا ہی کرو گی تو تب کی ستارہ شوکتمیہ سے کہتی ہے کہ خالو اس سب میں میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا اس سب کچھ نیمی اور کی رنگ کیا دارتا اور جب آپ کے سامنے سے چاہیے آئے گی تو آپ بہت سے پچھتائیں گے کہ آپ لوگ نے میرے ساتھ کتنے زیادہ خلط کیا میرا کلوٹا بھائی جو مجھ پہ ایک ہی نہیں کہتا صرف آپ لوگ کی وجہ سے تو ویورز آپ نے سے کون اس ٹرمے میں ستارہ اور سلار کی شادی دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کمٹ کے قصورت دیکھیں پھر اچھا رکیوں لائک کرنا مت بھولیں گے تھنکس وچی میرے ویڈیو